اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں بارمی کلاس کے فزکس کے گیس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ان تمام بچوں کی ٹینشنز دور ہو جائیں گی جن کو فزکس کے لے کر پریشانی ہے اور ان کی ابھی تک بھی اس میں تیاری نہیں ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں انتہائی امپورٹن سوال ہوں جو ہیں بارمی کلاس فزکس کے وہ شورٹ قیسٹنز وہ نیمیریکلز اور وہ امپورٹن لانگ قیسٹنز اور وہ امپورٹن آپ لوگوں کے پاس ایم سی کیوز وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دیکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو انتہائی غور سے سننا ہے کوئی بھی اس ویڈیو کا امیس نہیں کرنا جن بچوں کی آر ایڈ ہی تھوڑی بہت تیاری ہے فزکس میں اور ان کو اچھے نمبر لینے ہیں ان کے لئے بھی مکمل گائیڈس موجود ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ لوگوں کی جن بچوں کی ابھی بھی تیاری نینہ ہے مطلب ابھی بھی وہ زیرو ہیں فزکس میں اگر وہ بھی یہ چیزیں کر لیں گے تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ فزکس کو پاس کر لیں گے تو چلیں گے ذرا چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے چیپٹر کون کون سے کرنے ہیں اور یہ جو پیرنگ سکیم آپ کے سامنے ڈسپلی ہو رہی ہے اس میں کوئی انیس بیس کا فرق ہو کسی اور بورڈ کا تو وہ اس سے فرق نہیں پڑے گا میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا وہ سب کے لئے ہیں مطلب یہ کہ وہ چیزیں آپ لوگوں نے سب نے کرنی ہے اور سب کو انشاءاللہ وہ فائدہ پچائے گی ایون تو فیڈل بورڈ والے بھی اسی کو اڈاپٹ کریں گے چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے جنابی اللہ ہمارے پاس جو پیرنگ سکیم ہے وہ اکارڈنگ ٹو یہ بار ماہ چیپٹر ہے اور چود ماہ پہلے شارٹ کسٹ ہے جو ہمارے پاس اس میں یہ تین چیپٹر ہوں گے بار ماہ چود ماہ اور اکیس ماہ اور ان تینوں چیپٹر میں سے ہمارے پاس چار چار شارٹ آئیں گے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی جو ویڈیو ہے یہ ایک ون نائٹ سٹیڈی پلان ہے یعنی آپ نے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے جو سرکس کا پیپر ہے اس کے متعلق ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں میں تمام وہ امپورٹن چیزیں بتا دوں اگر آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ کے جائیں گے جو انشاءاللہ بڑا فیضا ہوگا پیپر میں تو جنابی اللہ ان تینوں چیپٹر سے ہمارے پاس چار چار شارٹ آنے ہیں تو ہمیں ان تین کے تین چیپٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن بچوں نے صرف پاس ہونا ہے وہ چیپٹر میں بار ماہ اور چود ماہ کریں گے اور انہی کے شارٹ قیشنز کریں گے ٹھیک ہے اور وہ کون کون سے کرنے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور دوسری بات ہے جنابی اللہ ہمارے پاس جو اگلے چیپٹر ہیں اس میں ہمارے پاس تیر ماہ چیپٹر ہے سول ماہ چیپٹر ہے اور اٹھار ماہ چیپٹر یہ تین چیپٹر ہم کرنے جا رہے ہیں جن بچوں نے پاس ہونا ہے ان کے لیے میں یہ تین چیپٹر ہی ریفر کروں گا وہ ستار ماہ چیپٹر کو چھوڑ سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس وہ چیپٹر نمبر پندروہ ہے اور جنابی اللہ انہیس ماہ چیپٹر ہے یہ دو چیپٹر کریں گے جن بچوں نے پاس ہونا ہے تو یہ دو چیپٹر کرنے ہم نے تو آپ ٹوانٹی چیپٹر ہیں وہ بیس ماہ چیپٹر وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں We basically ہم ستار ماہ چیپٹر اکیس ماہ چیپٹر اور بیس ماہ چیپٹر کو بلکل ہم چھوڑ سکتے ہیں انتہائی ایمپورٹن چیز ہے وہ جنابی اللہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایم سی کیوز یہاں پہ 17 نمبر کے آنے ہیں اور فزکس میں سب سے تنگ جو چیز بندے کو کرتی ہیں وہ ایم سی کیوز ہی تنگ کرتے ہیں اور اس کی کیونکہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بھی کچھ ایمپورٹن ایم سی کیوز آخر میں دکھا دوں گا جو آپ نے لازمان کرنے ہیں آپ ان کے سکنی شورٹ لے لیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی پائنسالہ پیپر موجود ہے یا کوئی اے پلس پہلے سے موجود ہے اے پلس جنہوں کو نہیں پتا اے پلس پائنسالہ پیپر کو ہی بولتے ہیں اور ایک کمپنی ہے اس کا نام اے پلس ہے اور وہ یہ چھاپتی ہے اسے پائنسالہ پیپر کہتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو اس کے آخر میں سات سے آٹھ موارڈل پیپر ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بورڈز کے موارڈل پیپر ہے اس کو آپ نے کرنا ہے یعنی وہ جو آپ کے پاس 2022 کے پیپر ہیں ان کو آپ نے لازمان کرنا ہے ان میں سے آپ کو مستقیوس کافی زیادہ رپیڈ دیکھنے کو ملیں گے اب وہ سات سے آٹھ موارڈل پیپر ہیں سات سے آٹھ مطلب موڈڈز کے پیپر ہیں تو ان کے مستقیوس سارے ایک سو بیس ایک سو تیس ام سکیوس ہیں اور انہی ایک سو بیس ایک سو تیس ام سکیوس میں سے تقریباً تیرہ سے چودہ ایم سی کیوز تو آپ کو مینیمم وہاں سے ریپیٹ دیکھنے کو مل جائیں گے ان میں سے کچھ پیپر میں آپ کو ابھی دکھا بھی دیتا ہوں یہ ویڈیو میں آپ وہ تو ادھر سے نوٹ کر لینا جن کے پاس نہیں ہے لیکن جن کے پاس ہے تو میں ان کو پہلی سجیسٹیشن یہی کروں گا کہ وہ ایم سی کیوز کے لیے اے پلاس کی طرف ریفر ہوں اگر آپ کے پاس اے پلاس نہیں ہے ہوگی اور مارڈل پیپر ہے تو اس میں بھی جو دوزار بائیس والے پیپرز ہیں مختلف ڈیفرنڈ بورڈز کے اوریجنل ان کو سالو کریں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگیا ہمارے ایم سی کیوز کے لیے اور ایم سی کیوز انتہائی ایمپورٹنٹ ہے یہ پہلی سیڈی ہے اگر آپ نے اچھے نمبر بھی لینے ہیں یہاں آپ لوگوں نے پاس بھی ہونا ہے then now ہم فردر موو کرتے ہیں جنبی اللہ شورٹ کیسٹنز کی جاننا ہے اور اس کے بہت بھی آپ لوگوں کو لانگ کسٹنز بھی بتاتے ہیں اب جنابی اللہ چیپٹر نمبر بار میں کے آپ کے سامنے لیکٹرو سٹیٹر کے سوالات شو ہو رہے ہیں جس میں جو پہلے سوال ہے پہلے تو آپ ریزولیشن پڑھا کے دیکھ لیں یہاں سے 720 پکسل کر کے دیکھ لیا کریں اگر تو آپ کو 720 پہ بھی یہ پکچر واضح نہیں ہو رہی یعنی سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا انسٹاگرام کی اوپر آپ انسٹاگرام کی اوپر مجھے ڈی ایم کریں تو وہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ سینڈ کر دوں گا تصویریں لیکن یہ باتیں اور سے سن لیں کہ کرنا کیسے کیسے ہم نے جنابی اللہ ہمارے پاس یہ پندرہ سوال ہے اس میں بھی جو گرین کلر کے آپ کو ہائی لائٹر لگتے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے سوالات یعنی یہ بار بار پیپر میں ریپیٹ ہوئے ہیں اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے تو یہ آپ نے لازمان کرنا ہے ہر چیز جو پیپر میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے وہ ایس ایلو بیس میں بھی ریپیٹ ہوتی ہے بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایس ایلو کوئی نئی چیز آگیا ایس ایلو کوئی نئی چیز نہیں ہے بس تھوڑا سٹیٹمنٹس کو گما دیے جاتا ہے اور وہ بھی ساری سٹیٹمنٹس کو یہ پیتر سے اسی پرسنٹ پیپر آپ کا سیم ایزٹیز ہوتا ہے ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائی پرسنٹ پیپر جو ہوتا ہے اس میں اس چیزیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور بالخصوص جنہیں بچوں نے نمبر لینے ہوتے ہیں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پرابلم کریئٹ کرتی ہے پاس ہونے والے اگر یہ جی چیزیں کر کے جائیں گے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں بننے گا انشاءاللہ تعالی اور ان کو بھی جن کو ایس ایلو کا تھوڑا ایشو ہے ان کے سوالات بھی اس میں ایڈ ہیں تو وہ ان ہی سوالات کو کریں گے جو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا ان کو جنہا بھی اللہ یہ آپ لوگوں کے پاس آگیا چیپٹر نمبر بارمین کا سوالات ان کا سکنی شورٹ لے لیں اور اسی طریقے سے اب ہمارے پاس جو اگلے سوالات ہیں چیپٹر نمبر فورٹین اب یہ بائی پیر چل رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا بارمین چود مہار اکیس مہار کا پیر ہے تو میں اسی ساپ سے دکھا رہا ہوں اور یہ ٹوانٹی فور ہیں سوری فورٹین چیپٹر کا آپ کے پاس الیکٹر مگنیٹیزم کا پیر ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ان کو بھی آپ دیکھ لیں یہ ریمیننگ سوالات ہیں اس کے اور اس کے بھی جو چوز میں چیپٹر کے جو موسٹ امپورٹن ہائی لیٹڈ سوالات ہیں وہ گرین کلر میں آپ کو شو ہو رہے ہیں تو ان کا آپ سکرین شورٹ لے لیں ٹھیک ہے یہ موسٹ امپورٹن ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ویسے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں اسی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو مختلف بورٹس کے پیپر بھی دکھا دوں گا جو اس میں صرف یہی منشن ہوگا یہ سوال کتین دفعہ پیپر میں آیا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا آپ ان کو بھی نوڈ کر لیں وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں وہ بھی آپ کو گیس فرام کر دیتا ہوں دونے چیزیں اسی ویڈیو میں آپ کو کلیر کر دوں گا تو جنابی اللہ یہ بھی آپ سکرین شورٹ لے لیں یہ چیپٹر نمبر ہمارے پاس پورٹین کا ہے اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر ٹوانٹی ون میں اور یہ ٹوانٹی ون آپ کے سوالات آگئے پہلا سوال ہے what are isotopes what do they have in common and what are the differences why they are اب جنہوں نے چیپٹر نمبر ٹوانٹی ون کرنا ہے نیکل فرکس والا ان کے لیے چیزیں ہیں جو پڑھنے والے بچے ہیں اچھے بچے ہیں وہ ان کو لازمان کریں اور اگر آپ لوگ ان کو نئی بھی کر رہے ٹوانٹی ون کو یہ تینچہ سوالات جو میں نے شو کرویا اس کے بعد جنہوں نے چیپٹر نمبر ٹوانٹی ون کے چیپٹر میں سے اس کے بعد جنہوں نے چیپٹر نمبر ٹوانٹی ون کے ہمارے پاس جو ریمیننگ سوالات ہیں وہ بھی آپ کی سکرین کیوں کا ڈسپلیڈ ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا پیر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم ہائلائٹڈ سوالات نکالیں گے تو آپ کو وہی پچیس بیس پچیس نکلیں گے تو یہ تو اپنے لازمان کرنا ہے باقی بھی کریں گے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں جنابی اللہ ہم نے اگلے پیر کی جنرل اور اگلے پیر میں جنابی اللہ جو چیپٹر نمبر ہمارے پاس تیر ماہ ہے سول ماہ ہے ستار ماہ ہے اور اٹھار ماہ ہے اور ہم سب سے پہلے چیپٹر نمبر تھرٹین کر رہے ہیں ان سے تین سوالات آنے ہیں اور اس کے میں نے یہ بارہ سوال آپ لوگوں کو دکھائیں ہیں جو آپ نے لازمان کرنے ہیں اور ان میں سے نو سوال ہیں جو موسٹ ہائلائٹڈ ہیں پھر بتا رہا ہوں کہ وہ چیز پڑھ نہ ہو پچر کریر نہ ہو ریگولیشن پڑھا کے بھی تو آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام کے اوپر ڈی ایم کرنا ہے اور انسٹاگرام کا میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلکل اسی نام سے مجود ہے جس نام سے یوٹیوب کا چینل ہے تو میں آپ کو وہاں پہ یہ سنڈ کر دوں گا تصویریں ٹھیک ہے اس کے بعد جنابی اللہ آپ کے پاس چیپٹر نمبر سول ماہ ہے انسٹاگرام پہ بہت زیادہ وام ہوتی ہے تو میسجز کرتی ہے تو اس لیے نا وہاں پہ تھوڑا سام ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کوئی آس سون ایس پاسیبل کر دوں لیکن پھر بھی تھوڑا ویٹ کر لیجئے گا اگر کوئی دس پندرہ منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑا وہاں پہ اتنا ہی میکسیموم ایسے کرنا پڑتا ہے یہ ہمارے پاس آلٹرنیٹن کرنٹ کے چیپٹر نمبر سکسٹین کے ہیں جنابی اللہ سوالات ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ سوالات جو ہائیلائٹڈ ہیں پہلا ہے یہ آج سنساوڈیل کرنٹ ہیں ایسی کرنٹ جو ہمارے پاس ہے اس کی آر ایم ایس ویلیو دی گئے یہ ٹین امپیر ہے ویٹ اس ایم ایکسیموم ایس پیٹر نمبر سول میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ریمیننگ سوالات پہ یہ چار پائنٹ سوالات رہ گئے تھے سول میں کی اوپر جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والے ٹھیک ہے یہ ریمیننگ سوالات ہیں چیپٹر نمبر سکسٹین کے تو یہ آپ نکل لیں اسی دیکھ سے چیپٹر نمبر سیونٹین ہے جنہوں بچوں نے اس کو کرنا ہے تو وہ یہ جو ہائیلائٹڈ سوالات ہیں وہ لازمین کریں یہ پانچ سوالات ہیں باقی بھی آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں اس کے بعد چیپٹر نمبر ایٹین ہے ہمارے پاس اور جنابی اللہ ایٹین کے سوالات بھی آپ کی سکرین کی اوپر ڈسپلیڈ ہیں اور ان کو بھی آپ سکرین شوٹ لے لیں کبھی چیپٹر نمبر ایٹین میں جو ہمارے پاس سوالات ہیں یہ بڑا ایپورٹن سوالات اسی طرح سے یہ آپ نے لازمین کرنے باہر اس کے بعد ہم آگے موو آن ہوتے ہیں چیپٹر نمبر جس کی اسی کے ریمیننگ سوالات ہیں جو ہمارے پاس باقی بچے میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں ایک چیز بتاؤں گا جن بچوں نے میرے سے بات کرنی ہو مطلب انہوں نے کو میرا ٹائم چاہیے سپیشل ان کو کوئی کنفیوجن ہو کسی کویسٹر میں فزکس میں یا کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے مجھے آپ نے سپیشل مطلب اگر آپ کو پکٹر ہیں وغیرہ یہاں اپنی یہ گیس وغیرہ لینا ہو تو پھر ویسے آپ نے مجھے وہ بتا دینا ہے اگر آپ نے ڈی ایم کر کے اگر آپ کو چاہیے میرا ٹائم یعنی آپ نے میرے سے گفتگو کرنی ہو تو اس کے لیے آپ نے مجھے وہاں پہ منشن کرنا ہے تو اس کا پھر میں آپ کو دیکھا کار بتاؤں گا تو جنابی اللہ اگر کوئی مسائل لیکن وہ صرف وہی بچے مطلب لازمان اسی طرف آئیں جن کو کوئی مسائل ہو تو اگر کوئی ایشو نہ ہو آپ کو صرف گیس ہی چاہیے ہو تو آپ کو میں نے یہ free of cost ہی فراہم کر دی ہے اب ہم چپٹر نمبر نائنٹین ہے اور ٹینشن ہی لینی ہم مارے پاس اگر جو بچے آ رہے ہیں ہم ان کو free of cost ہی گائیڈ کر رہے ہیں یہ سارے آپ لوگوں کو جتنے بھی گیس فراہم کیے جا رہے ہیں ابھی یوٹیوب کی اوپر ایون تو انسٹاگرام کی اوپر سب کو free of cost ہی فراہم کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو بچے مطلب private systems چاہتے ہیں یا کوئی consultancy چاہتے ہیں جنگ کے مسائل ہیں ان کی بھی بہت کام fees اگر وہ چاہیں تو ہم ان کو free of cost کر دیتے ہیں بہرحال یہ آپ کے پاس remaining سوالات ہے انیس میں ہمارے پاس ان کو بھی آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں ان کے آپ سکرین اگر آپ کی اوپر آگی کر سکتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو یہ فراہم کر دوں گا اس کے بعد یہ چپٹر میں 20 ہے جن بچوں نے یہ کرنا ہے تو وہ یہ دیکھ لیں جی اب میں آپ لوگوں کو وہ سوالات دکھانے لگا ہوں جو آپ لوگوں کے پاس مختلف پیپرز میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں پہلے تو آپ نے یہ نوڈ آن کر لیں اس کے بعد آپ نے سوالات کے ساتھ میچ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو دکھانے لگ ہوں ان سکین شوٹ لے لیں تھوڑے ٹائم میں یہ دیکھیں یہ پاس پیپر میں سے سوالات لیے گئے ہیں یہ آپ کے سامنے منشن ہے یہ کون کون سے بورڈ میں آیا ہوا ہے پہلے تو سوالات سوالات دفعہ آ چکا ہے فلا فلا بورڈ میں ٹھیک ہے تو وہ ان کے لیے یہ میں نے سیپر رکھا ہو ہے بہرحال وہ یہ بھی فرام کر دوں گا اور آپ کو گیس بھی فرام کر دوں گا اب اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے long questions کی طرف اور important miracles کی طرف اور پھر mcq بھی رہتے ہیں ہمارے آپ ان کے screen shot لے لیں بچے یہ ہمارے پاس تھوڑے سوار رہ گئے ہیں یہ بھی اب دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں جناب اللہ اس کے بعد اپنے numerical کی طرف اور long questions کی طرف یہ جناب اللہ آپ کے پاس numerical جو important ہیں جو آپ نے لازمان کرنے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں جناب اللہ ٹھیک ہے اور یہ نا میں آپ کو یہ نہیں ریفر کروں گا جو board to board vary کرتا ہے کہ کس board میں 12 chapter میں سے numerical آنا یا 13 میں سے numerical آنا ہے تو بہت سارے ایسے boards ہوتی ہیں جن میں 13 سے آتا ہے اور بہت سارے ایسے بھی بھار میں سے آنے کے chance لیں تو سے اور یہ اگلا پیر ہے مارے پاس جناب اللہ یہ سول میں چپٹر کا اٹھار میں کے سوال ہیں اور اس دیکھے سے آپ باقی دو پیر ہیں ان کے سوالات بھی شہور رہے ہیں تو انشاءاللہ انہی لانگ قیسٹن میں سے آپ لانگ قیسٹن دیکھنے کو ملے گا تو یہ لازمان کر لینے ٹھیک ہے اور یہ لانگ قیسٹن دوبارہ دیکھ لیں دفعہ یہ میں فل کر دیتا ہوں سکرین یہ دیکھیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ایم سی کی جانب یہ جناب اللہ آپ کی سکرین کی اوپر ڈسپلی ہیں تو ان کو دیکھ لیں کے دفعہ یہ نشان بھی اوپر لگے ہوئے ہیں ان کے رائٹ آنسر جو ہیں تو لہٰذا یہ ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں ان کو نوٹ ڈان کر لیں یہ سارے کے سارے مختلف بورڈز کے سوالات میں نے اپنے طرف سے یاد نہیں کی سارے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو بچے اس سے help ملے انشاءاللہ اسی میں سے paper بھی آئے گا جیسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ بھی دوزار بائیس کا paper اور board کا یہ دیکھ لیں یہ دوزار کی کا لور board کا موسیقی 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 موسیقی